دوستو اگر آپ نے جیسن ہورر اسٹوری پارٹ ون ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے دیکھنی جو ورنہ یہ اسٹوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا جیسن تین لوگوں کو موت یا گھاڑ اتارنے کے بعد گلی بلی اور مشیل کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے گلی بلی اور مشیل ڈر کے مارے بھوسے کے دیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن جیسن نے ان تینوں کو اسی بارن کے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے وہ ان کے پیچھے پیچھے بارن کے اندر چلا آتا ہے اندر آنے کے بعد جیسن ان تینوں کو بارن کے اندر ڈھونٹا ہے لیکن کوئی بھی جیسن کو نظر نہیں آتا لیکن تب ہی چھپنے چھپانے کی وجہ سے بھوسے کا ایک دھیر پلٹ جاتا ہے اور جیسن ان تینوں کو دیکھ لیتا ہے اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں گلی بلی اور مشیل کو دیکھنے کے بعد جیسن ان تینوں کی طرف آگے بڑھتا ہے لگتا ہے ان تینوں کو جیسن اب زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن گلی بلی اور مشیل تو بارن کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے سے باہر نکل گئے یہ دیکھ کر جیسن کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ بسے سے ان تینوں کو ڈھوننے نکل پڑتا ہے اور ادھر گلی بلی اور مشیل بارن کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور جیسن کے چلے جانے کا انتظار کر رہے ہیں گلی کہتا ہے جب تک جیسن بارن سے دور نہیں چلا جاتا جب تک ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ورنہ وہ ہمیں دیکھ لے گا اور پھر ہمارا کام تمام گلی کہتا ہے ہم دونوں باہر چل کر دیکھتے ہیں مشیل کو یہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن بلی کہتا ہے کہ تم مشیل کے ساتھ رہو میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہہ کر بلی دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے لیکن بلی کو دیرے دیرے بینہ آواز کیے آگے بڑھنا ہوگا نہیں تو جیسن اسے مار ڈالے گا بلی جب بارن کے اندر دیکھتا ہے تو اسے بارن پورا کھاری ملتا ہے یعنی کی جیسن یہاں سے جا چکا ہے بلی واپس پلڑتا ہے اور دیرے دیرے اندر جانے لگتا ہے اسے یہ بات گلی اور مشیل کو بتانی ہوگی بلی واپس آتے ہی گلی اور مشیل کو بتاتا ہے کہ بارن پورا کھاری ہے جیسن ہمیں ڈھونٹے ہوئے کہیں اور چلا گیا ہے ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا چاہیے گلی کہتا ہے کہ کب تک ہم لوگ اس طرح چھپتے رہیں گے ہمیں اس جگہ سے باہر نکلنا چاہیے مشیل کہتی کہ ہمیں سب سے پہلے کیون کے پاس چلنا چاہیے پھر ہم چاروں گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اگر گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو کیونکہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے گلی کہتا ہے ہاں ہمیں ایک بار کوشش تو کرنی چاہیے یہ کہہ کر گلی گلی اور مشیل کیون کو ڈھونٹے نکل جاتے ہیں جیسن سے ان کی ملاقات کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لیے تینوں کو بہت ہی سعودانی سے آگے بڑھنا ہوگا اور ادھر کیون بلکل اکیلا پڑ گیا وہ نہیں جانتا کی گلی گلی اور مشیل کہاں ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا بھی ہے کیون گھر سے باہر آتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کی کون مر گیا ہے اور کون زندہ ہے اور پھر وہ سیدھے گاڑی کے طرف بھاگتا ہے لیکن اگر گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور کیون گاڑی لے کر نکل گیا تو پھر گلی گلی اور مشیل کا کیا ہوگا وہ تینوں کس طرح یہاں سے باہر نکلیں گے کیون بھاگتے ہوئے سیدھے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لگتا ہے کیون کی جان بھج جائے گی وہ گاڑی لے کر یہاں سے نکل جائے گا جسل 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 بھائی جسل گلی بلی اور مشیل ایک گھر کے پیچھے چھپ کر یہاں سے نکلنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں گلی بلی سے کہتا ہے کہ میں اور مشیل گاڑے میں جا کر بیٹھتے ہیں اور تم کیون کو لے کر آؤ لیکن یہ کام تمہیں جلدی کرنا ہوگا بلی کہتا ہے جب تک میں کیون کو لے کر نہ آ جاؤں تب تک گاڑی سٹارٹ مت کرنا ورنہ جیسن ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کے بعد گلی بلی اور مشیل اس گھر کی طرف چل دیئے جہاں کیون چھپا ہوا تھا ان تینوں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا جسے وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہی مر چکا ہے جیسن نے اسے مار دیا ہے اور اب اس کی نظر گلی بلی اور مشیل پر ہے اب کوئی اور مرنے والا ہے گلی اور مشیل گھر کے پیچھے لگی ہوئی وینڈو کھولتے ہیں اور بلی اندر چلا جاتا ہے اور اندر جاتے ہی بلی گلی سے کہتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد باہر مت نکلنا گلی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن تم جلدی کرنا ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن تب ہی وہ جیسن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں گلی اور مشیل گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں اور بلی گھر کے اندر کی طرف بھاگتا ہے لیکن بلی کو جلدی گھر سے باہر نکلنا ہوگا ورنہ وہ مارا جائے گا گلی اور مشیل جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کیون مر چکا ہے لیکن گلی یہ بات گلی کو کیسے بتائے گا کیونکہ سامنے سے تو جیسا نار آ رہا ہے گلی جیسن کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بلی نے منع کیا تھا گاڑی سے باہر مت نکلنا گلی آخر گاڑی سے باہر نکل آیا کیونکہ اسے بلی کو بتانا ہوگا کہ جیسن گھر کے اندر آ چکا ہے جلدی باہر نکلو ورنہ بلی مارا جائے گا اور ادھر بلی پہلے ہی گھر سے باہر نکل آیا گلی کو اپنے سامنے دیکھ کر بلی بولا میں نے تم سے منع کیا تھا کہ گاڑی سے باہر مت نکلنا اور تم مشیل کو اکیلا چھوڑ آئے جیسن اسے مار ڈالے گا تب ہی گلی نے کہا میں تمہیں بتانے آیا تھا جیسن گھر کے اندر ہے اور اس نے کیون کو گاڑی کے اندر مار ڈالائے لگتا ہے جیسن گھر سے باہر آ رہا ہے بھاگو جلدی اور پھر گلی اور گلی گاڑی کے طرف بھاگتے ہیں اور ادھر مشیل گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے گلی کہتا ہے کہ جلدی کرو مشیل جیسن ادھر ہی آ رہا ہے جیسن کو دیکھ کر مشیل کی حالت خراب ہو جاتی ہے گلی کہتا ہے کہ تم پہلے گاڑی کا شیشہ بند کرو مشیل جلدی سے گاڑی کا شیشہ بند کرتی ہے موسیقی موسیقی دوستو اگر آپ پارٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی